آج کاسمیر میں ہمارے سیار پیپ کے بہادر زمانوں پر جو آتنک وادی حملہ ہوا ہے وہ پاکستان اسٹھت اور ان کے دوارہ سنرکشت آتنک وادی سنگٹنج جیسے محمد نے کیا ہے جس کی میں اور سارا دیش فرصرہ کرتا ہے اس آتنک کی حملے کا سمچت جواب دینے کے لیے سارا دیش ایک جوٹ ہے ہم اپنی اسے میداریوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور دیش کی جنتہ کو یہ بھروسہ دیتے ہیں اس پر جو بھی کاربائی کرنا آوشک ہے اسے کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے سیار پیف دیش کا ایک بہادر اور اگھڑی سرکشہ بل ہے دیش کی سرکشہ اور سمپربتہ کی رکشہ کے لیے اس بل نے سمیہ سمیہ پر بہت قربانیاں دی ہیں جمبو اور کاسمیر میں سانتی اور ویوستہ قائم رکھنے میں اس بل کے یوگدان کی جتنی بھی پرسنسہ کی جائے وہ کم ہے آج کرتک کے بھارت ان سبھی بھیر جوانوں کو جنہوں نے اپنے پرانوں کا ویلدان دیا ہے انہیں اپنی پردھانجلی ارپیت کرتا ہے تتھا اس کٹھن گھڑی میں ان کے پریباروں کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے ہم شانتی اور امنگ کو بھنگ کرنے والوں کے ناپاک منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے پوری طرح سے دن شنکل پتھ ہیں ہم دیش کو آسوست کرنا چاہتے ہیں پوری طرح کی signs برای البلاد ٹھل پٹھر دوستار ٹھل پٹھر دوستار But at the same time, I find this an opportunity through you to also call to question those who, while living in India, while calling themselves or describing themselves as mainstream politicians in Kashmir, tend to be apologetic about all these terror activities sponsored from across the Indian soil. And I have no hesitation to say that just as there should be no more leverage or no more leniency as far as seeking revenge for this act is concerned.